بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب کیا دیت چھویں گے آپ دیکھ رہے ہیں گلام علی فوڈز آج گلام علی فوڈز پہ ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل برگرز تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا چکن یہ ایک پاو چکن ہے اور جی یہ میں نے سٹارٹ کر دیا اس کو فرائی کرنا ایک چمچ اوئل ڈالنے کے بعد جی تو اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اوئل اور یہ ہے تکم سالہ ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور اس کو ہم بھون لیں گے ٹو ٹیبل سپون تکم سالہ ڈالنے کے بعد اور جی یہ ہے لہسن اور ادرک ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا یعنی کہ ہاف ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون لہسن ہاف ٹیبل سپون ادرک اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً پانچ منٹ ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں جب اس طرح سا ہو جائے گا نا یہ ہاں جی تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ہاف گلاس سے بھی تھوڑا سا کام تو اس کو میں نے ڈک دیا ہے اور اس کا پانی خوش کرنے کے بعد اس کو دو منٹ فرائی کیا اور یہ شیف آگئی اس کی ساری اور بعد میں اس کو ہم اپنے چوپر کی مدد سے یا نائف کی مدد سے اس کو میں چھوٹا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہم نے دوبارہ سے پان لیا ہے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اوئل اور یہ ہے جی میدہ آل پرپس فلاور ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا اس کو ہم بھون لیں گے یہ ہم سوس بنانے لگے آپ لوگ چاہیں تو مائنیز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے پتھائی حصہ دودھ کا ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ڈالا تھا نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر اور یہ اس کو میں مکس کر دیتا ہوں اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے ہائی فلیم پہ یہ سوس ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے سویا سوس ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے سلکا اور یہ جو سارا ہمارا چکن تھا وہ ایڈ کر دیا ہے یہ بھاری کٹی ہوئی ہری مرچیں تھیں وہ ڈال دیا ہے اور یہ شملہ مرچ ہے پیاز ہے اور پدینہ ہے اور تھوڑی اسی چھوٹی چھوٹی سی کارتی ہے گاجر اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سارا یہ اس میں جو سٹفنگ کرنی ہے برگرز کے اندر یہ اس کے لیے میں بیٹر بنا رہا ہوں سارا جی تو یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ اس کو میں نے دو منٹ کوک کر دیا تھا اور یہ بڑے سا اس کا ایک پتیلہ لے لیا ہے اور جو چولے کا سپورٹر ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور یہ ہم نے پلیٹ رکھ دینا ہے کوئی سی بھی پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بس پلاسٹک کی نہ ہو کوئی سٹیل وغیرہ کی ہو سکتے ہیں یہ برگرز لے لیا ہے اس کی بھی میں ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا برگر بند بنانے کی تو اس کے اندر سے یہ جو ہوتا ہے بند کا سٹف یہ ہم نکال لیتے ہیں تھوڑا سا یہ آپ لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا یہ اگین آپ اس کو جو نکال رہے ہیں اس کو آپ بیٹر کے اندر ڈال کے تو مکس کر سکتے ہیں یہ ویسٹ نہیں ہوگا جی تو یہ ہم نے نکال لیا ہے ایک میں آپ کو پریزنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس کی ساری سٹفنگ کرنی ہے یہ جو بیٹر تھا یہ اس کی اندر رکھا کوئی کیچپ مایونیز وغیر نہیں لگانی اس کی اندر آپ نے جسٹ اسی طرح سے وہ جو سوس بنائی ہے اس کی اندر سارا مٹیریل ڈال کے مکس کر کے اس کی اندر لگا دینا ہے اس کی اندر لگانے کے بعد ہم نے اس میں لگانی ہے چیز یہ چیز میں اس طرح سے لگا رہا ہوں اس کے اندر وہ گریڈڈ کی ہوئی چیز نہیں لگانی آپ نے اس طرح سے سلائسز میں آپ نے چیز لگا دینا ہے اور یہ اس کو بن کر دینا ہے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تو یہ چیز کا ایک چھوٹا سا ٹکرا لیا ہے اس کو اوپر لگا دیا ہے برگر کے اور یہ ہیں چھوٹے چھوٹے شملا مرچ کے اور یہ گاجر کا پیس ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے یہ ایک انڈا لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے اور یہ برش کے ساتھ سارا اس کے اوپر لگا دیں گے بند کے اوپر یہ سارا برگر کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں سارا اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور شائن بہت اچھا ہے آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں یہ ہیٹ کے ساتھ بھگ جائے گا اور یہ میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا یہ جو تیلا تھا دس منٹ کے لیے اور یہ ہم ڈک کے رکھ دیں گے سارا اس کے اندر سیٹ اپ کر کے صرف پانچ منٹ کے لیے آپ لوگ اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میں نے تیلا کا استعمال کیا ہے جی تو کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسیپی اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹیو کر دیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی تو یہ افتار سپیشل تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ